لیجنڈری ادھکار عمر شریف کے بیٹے جواد عمر نے انکشاف کیا ہے کہ والد شو بیس کی دنیا کے بہت بڑے سپرسٹار تھے لیکن گھر میں وہ روحانی انسان تھے رمضان المبارک کے دوران خصوصی عبادات کا احتمام کرتے تھے غیر ملکی شہریت کی پیش کش کے باوجود پاکستان میں جینے مرنے کا احد کیا تھا جواد عمر نے سما ٹی وی کے پروگرام میں پہلی بار شرکت کی جہاں انہوں نے اپنے مرہوم والد عمر شریف کی سنہری یادوں کو دہر آیا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمر شریف صرف ادھکار ہی نہیں بلکہ میزبان، فلمساز، ہدایتکار، شائر، موسیقار، کہانی نویز اور مصور بھی تھے وہ چھاسٹ برس کی عمر میں دو اکتوبر دوہزر اکیس کی دوپہر کو دورانے علاج جرمنی میں انتقال کر گئے تھے ان کا اصل نام محمد عمر تھا اور پیشہ وارانہ طور پر وہ عمر شریف کے نام سے جانے جاتے تھے اور اسی نام سے انہوں نے شہرت بھی پائی انہیں جنوبی اشیاء کے نامور اور بڑے کومیڈینز میں سے ایک مانا جاتا ہے جبکہ انہیں پاکستان میں کومیڈی کے بے تاج بادشاہ کا لکب بھی دیا گیا عمر شریف نے چودہ برس کی عمر میں اپنے کیریئر کا آغاز ایک سٹیٹ ڈرامی سے کیا اور تنز و مزہ کے منفرد انداز نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا تھا گزرتے وقت کے ساتھ عمر شریف نے اپنے چٹکلوں اور مقالموں سے ملک بھر میں مقبول اتبائی والد نے ہمیں بہت آجزی اور لوگوں سے پیار کرنا سکھایا ہے اپنی زندگی میں عام انسانوں کی خدمت کی ہے والد نے یتیموں کی کفائلت کی ایسی بہت سی بیوہ عورتیں ہیں جن کا وہ گھر چلاتے تھے انہوں نے بہت سارے فنکاروں کی مالی مدد بھی کی جواد عمر نے بتایا کہ آخری لمحات میں بھی عمر شریف کو اپنے فن سے بہت پیار تھا انہیں اپنے کام سے عشق تھا بیماری میں مبتلا ہونے کے باوجود انہوں نے کئی پروگرامز کی میزبانی کی وہ کہتے ہیں کہ عمر شریف جیسا کوئی نہیں ہے بہت مشکل ہے کہ ان جیسا کوئی شخص ہو گھر میں عمر شریف بہت سنجیدہ انسان تھے وہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے تھے والد چاہتے تو کسی بھی ملک میں رہ سکتے تھے لیکن انہیں کئی ممالک کے جانب سے شہریت کی آفر ہوئی جو کہ انہوں نے مسترد کر دی عمر شریف نے اپنا وقت اپنے بچوں اور فیملی سے زیادہ عوام کو دیا ہے والد اپنے پروگرامز میں مزاہیہ انداز اپناتے لیکن گھر میں وہ ہمیشہ دینی محول رکھتے تھے اپنے بچوں کو بھی دین سکھایا تھا عمر شریف کی پسندیدہ نمازوں میں ایک نماز صلات و تسبیح تھی جواد عمر نے مزید بتایا کہ والد بہت اچھے ذاکر بھی تھے وہ تین سے چار گھنٹے مسلسل دین پر بات کرتے تھے مجھے نہیں یاد کہ ہمارے گھر کوئی شخص آیا ہے اور وہ خالی ہاتھ گیا ہو کیونکہ جو بھی ہمارے گھر آتا تھا والد انہیں کچھ نہ کچھ دیتے تھے ان کا دسترخان بھی بہت وسیع تھا والد سے جو بھی ملنے آتا وہ کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا جواد عمر نے بتایا کہ عمر شریف حقیقی معنو میں اپنے فن کے بادشاہ تھے اور اپنی زندگی میں بادشاہ تھے میں ہمیشہ والد کے ساتھ رہتا تھا ان کا سب سے بڑا فین ہوں میں ان کا بیٹا بھی ہوں اس کے علاوہ ان کا مینجر بھی تھا ملازم بھی تھا اور غلام بھی تھا انہوں نے ایک واقعہ یاد کرتے ہوئے بتایا کہ جب بولی ووڈ سٹار امیتاب بچن اور ہدایتکار جویڈ دون والد صاحب سے ملنے آئے تو وہ خود بہت ڈر رہے تھے کیونکہ وہ خود میرے والد کے بہت بڑے مددہ تھے امیتاب نے والد کو بتایا کہ انہوں نے والد کا ڈراما ہمسا ہو تو سامنے آئے کا ایک سین کاپی کیا تھا جس پر ڈیویڈ دون نے بتایا کہ ہم نے اس ڈرامے کو اتنا کاپی کیا کہ جہاں عمر شریف کھانستے ہیں وہاں پر امیتاب بچن بھی کھانستے تھے جس پر عمر شریف نے کہا کہ مجھے تو ویسے ہی کھانسی آگئی تھی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا